السلام علیکم ورحمت اللہ شریکت اسلامیہ نے مسلمانوں پر مختلف اوقات میں زکاة صدقات ان پر لاغو کیا ہے عام سالانہ زکاة ہے جس کا نساب سونے میں ساڑھے ساتھ طولے بیس دینار اور چاندی میں دو سو درہم ساڑھے باوند طولے چاندی مقرر کیا اور ساڑھے ساتھ طولے سونا اسی طرح فصلوں پر زکاة ہے ان پر عشر مقرر کیا بارانی زمین ہو اس میں سے اگر کسی کی فصل پانچ وسق کوئی سولہ من سے اوپر کسی کے پاس ذاتی فصل جنس ہو تو وہ اس میں سے عشر دسویں عصہ دے گا اگر بارانی زمین ہو اگر ٹیوول رہت ٹیارٹر وائن پر پانچ سے بندبست کیا جاتے ہیں تو اس کا عشر بیسویں عصہ ہے اسی طرح ایک زکاة ہے زکاة الفطر رمضان میں عید الفطر سے کچھ دن پہلے یا عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے تمام مسلمانوں پہ آزاد غلام چھوٹے بڑے ہر ایک پہ فطرانہ مقرر کیا ہے اسے زکاة الفطر بھی کہتے ہیں صدقہ الفطر بھی کہتے ہیں اور فطرانہ بھی کہتے ہیں فطرانہ آج کی مجلس میں ہم فطرانہ یا صدقہ الفطر کے حکام و مسائل بیان کریں گے پہلا مسئلہ اس کے حکم کے بارے میں ہے کہ صدقہ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے سنت ہے جمہور علماء کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ صدقہ فطر یا فطرانہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس کی ادائیگی ہر ایک پر ضروری ہے اس کے یہ دلیل ہے سی بخاری میں پندرہ سو تین نمبر روایت ہے سی مسلم میں نو سو چوراسی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساہب من تمرن اور ساہب من شعیرن علالالعبد والحرر والذکر والعنسہ والصغیر والکبیر من المسلمین وآمر بیہان تو ادھا قبل خروج ناسیل الصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ خجور کا ایک ساہ یا جو کا ایک ساہ غلام پر آزاد پر مذکر پر مہنس پر چھوٹے پر بڑے پر ہر مسلمان پر یہ فرض کیا ہے اور نماز عید سے روانگی سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے تو یہ الفاظ فارض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فطرانہ فرض ہے حافظ ابن خدیمہ رحمہ اللہ میں صحیح ابن خدیمہ میں یہ بابابو ذکر فرض زکاة الفطر فطرانہ کی فرضیت کا بیان تو ان کو فرض مانا ہے کہ یہاں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فطرانہ کی فرضیت نکل دیا امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی معالم السنن میں اس کو فرض کرا دیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ دلیل ہیں کہ صدقہ فطر اسی طرح واجب ہے جس طرح اموال میں ذکاة واجب ہوتی ہے تو جو اللہ کے رسول نے یہ فرض کیا کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو فرض قرار دیا ہے کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت شمار ہوتی ہے امیر سنانی نے صبر السلام میں بھی اس حدیث سے یہ اشترال کیا ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے لازم ہے اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر ضروری ہے کچھ لوگ اس کو سنت مانتے ہیں لیکن سنت والوں کا موقف ٹھیک نہیں تو ایک دلیل پیش کرتے ہیں شرح و مشکل آثار میں بائیسو اٹھاور نمبر روایت ہے سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں زکاة کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہم فطرہ نہ نکالا کرتے تھے اور رمضان کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہم آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے جب رمضان کا حکم روزہ فرض ہوئے تو زکاة اور زکاة فرض ہوئی تو ہمیں صدقہ فطر کا نہ حکم دیا گیا نہ اس سے روکا گیا اور ہم یہ کام کیا کرتے تھے تو امام بحکی راہ مولانے سنن بحکی میں اور دیگر کئی علماء نے بھی ذاحت کیا ہے کہ اس سے صدقہ فطر پہلے بھی واجب تھا بعد میں بھی واجب رہا ہے زکاة واجب ہونے پہ اس کی فرضیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے اس کی فرضیت باقی رہی ہے اگلا مسئلہ جو کافی اختلافی ہے وہ ہے صدقہ فطر کی مقدار فطرانہ میں کونسی چیز دیں اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابتہ حدیث میں جو مقدار معین ہوئی ہے وہ ہے ایک سا اور آپ کے دور میں جن چیزوں کا فطرانہ دیا جا رہا ہے وہ چار یا پانچ چیزیں بنتی ہیں جن کی ہم تفصیل آگے بیان کریں گے تو صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں روایات کی تفصیل درجزیل ہے اس میں عبداللہ بن عمر راوی ہیں اور عبو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضا زکاة الفطر ساہم من تمرن اور ساہم من شعیر علا کل حرن اور عبد زکرن اور انسہ من المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ خجور کا ایک ساہ یا جو کا ایک ساہ مقرر کیا ہر آزاد غلام مذکر اور مونس مسلمان پر یہ روایت سی بخاری میں پندرہ سو چار سی مسلم میں نو سو چوراسی نمبر روایت ہے اگلی روایت ہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے سی بخاری میں پندرہ سو گیارہ نمبر روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فطرانہ مذکر مونس آزاد غلام پر خجور کا ایک ساہ یا جو کا ایک ساہ مقرر کیا فَعَدْلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ سَائِ مِنْ بُرْنِ پھر لوگ گندم کے نصف ساہ کو اس کے برابر لوگوں نے مان لیا ایک خجور اور جو کا تو پورا ساہی فطرانہ ہوگا لیکن گندم کا عادہ سو کیوں کی گندم مہنگی تھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی موافقت نہیں کی انہوں نے لوگوں کی تعاویل نہیں ماننی بلکہ وہ یعطی تمرہ خجور ہی دیا کرتے تھے فطرانہ میں فَعَدْلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ سَائِ مِنْ تَمْرِ ایک مرتبہ مدینہ میں خجوریں کم پڑ گئیں تو انہوں نے جو دے دیئے فطرانہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چھوٹے بڑے سے فطرانہ دیا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے شاگرد نافع کہتے ہیں میرے بچوں کا بھی یہ فطرانہ دے دیا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فطرانہ دیتے تھے جو قبول کرتے تھے اور لوگ عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے فطرانہ دیا کرتے تھے اگلی روایات ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں ان میں بھی مقدار ایک سا ہی ہے جس کی ہمارے ہاں وزن بنتا ہے جو جدید اشاری اس کا سا کا وزن نکالا گیا ہے تو وہ دو کلو سو گرام بنتا ہے خجور ہو جو ہو پنیر ہو منقع ہو سعیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سعی بخاری میں پندرہ سو چھے سعی مسلم میں نوسو اٹھا ون نمبر روایت ہے کہتے ہیں ہم فطرہ نہ نکالتے تھے خوراک کھانے کا ایک سا جو کا ایک سا یا خجور کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا یا منقع انگور کا ایک سا تو یہاں تفصیل آگی پانچ چیزیں آگی ایک تام یہ لفظ وسیع مانا رکھتا ہے اس کی آگے تفصیل بیان کریں گے دوسرا جو آگے جو کا سا تیسرا سا منتمرن خجور کا سا آگیا چوتھا پنیر کا سا آگیا اور پانچوہ منقع کا سا آگیا تو پانچ چیزوں کی رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادائیگی ہوئی ہے فطرہ نہ کی اگلی روایت میں ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں سید بخاری میں پندرہ سو دس نمبر روایت ہے کہتے ہیں کنہ نخرج فی آہد رسول اللہ علیہ وسلم کی یوم الفطر سامن تام ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید الفطر کے دن خجور کا ایک سا فطرہ نہ نکالا کرتے تھے اور ابو سید کہتے ہیں ہمارا اس وقت کی خوراک جو تھی وہ یہ چیزیں تھیں جو منقع پنیر اور خجور اگلی روایت سیدنا ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ نو سے کچھ تفصیلی ہے سید مسلم میں نو سو پچاسی مسننف عبدالعزاق میں سلابان سو اناسی نمبر روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جب ہم میں موجود تھے تو ہم فطرہ نہ نکالتے ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام سے خوراک کا ایک سا پنیر کا ایک سا جو کا ایک سا خجور کا ایک سا منقع کا ایک سا فَلَمْ نَذَلْ نُخْرِجُهُ ہم یہی مقدار اور یہی چیزیں فطرانے میں نکالتے رہے ہیں مسلسل اسی وقت سے اب تک حتیٰ کہ ہمارے پاس معاویہ بن عبدالعزاق حج کے لئے مکہ میں آئے یعنی عمرے کے لئے فَلَمْ النَّاسَ الْمِمْبَرِيهِ تُمْمِمْبَرْ پَرْ انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی گفتگو کی فَقَانَ فِي مَقَلَّمْ أَبِهِ النَّاسَ جو لوگوں سے انہوں نے واضح کی ان میں سے یہ باتیں تھی کہا میری رائے یہ ہے کہ گندم کے دو مد یعنی آدھا سا یہ خجور کے ایک سا کے برابر ہے تو لوگوں نے ان کی بات لے لی ابو سید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا اور کہا فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَذَالُ اُخْرِجُهُ میں تو ہمیشہ وہی چیز نکالوں گا جس کو نکالتا آرہا ہوں ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے تو ان حدیث میں صراحت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خوراک یا جو اجناس نکالے جاتی تھی فطرانہ میں ایک تو اجناس نکالے جاتی تھی روپیہ پیسہ نہیں چلتا تھا دوسرا اگرچہ ان کی قیمت ان کا جو قیمت میں اتار چڑاو تھا مہنگی سستی تھی اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول نے بھی تیمانہ ایک ساہی مقرر کیا اور شعبہ کرام بھی ساہی نکالتے رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے جب اللہ کے رسول کے بہت دیر کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے آئے کہ گندم چونکہ مہنگی ہے خجوریں سستی ہیں تو گندم کی مقدار کام کر لیتے ہیں تو اس کے باوجود اس چیز کو نہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا اور نہ ہی عبو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا تو کسی کی رائے آحادیث کے خلاف آئے تو اس رائے کو رد کیا جاتا ہے آحادیث میں ترمیم نہیں کی جاتی یا مسئلے میں نرمی پیدا نہیں کی جاتی تو یہ تو آحادیث سے دلائل تھے کہ اللہ کے رسول نے مقرر بھی ان چیزوں کا ایک ساہی کیا ہے اور اللہ کے رسول کے دور میں ابو بکر عمر عثمان علی ان سب عدوار میں یہی سلسلہ چلتا رہا ہے حضرت معاویہ کے دور میں آکے انہوں نے یہ ترمیم کی ہے اس کی قیمت کا تہین کیا یا اجناس میں کمی کی ہے مقدار میں پیمانے میں اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا اب کچھ آثار ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد تابعین تبہ تابعین وہ بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ وہ گندم کا اگرچہ انہوں نے نکالا ہے فطرانہ لیکن فطرانہ ایک ساہی نکالا ہے مصنف ابن شہبہ میں دس زار تین سو اٹھاون نمبر روایتہ سند اس کی صحیح ہے ابوالعالیہ رفی 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 بن مہران الریاہی تابعین بیان کرتے ہیں اللہ کل انسان 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 من کمن فی صداقت الفطر فطرانہ میں ہر انسان پر گندم کا ایک ساہ ہے نصف ساہ کوئی نہیں دوسرے مسروق تابعین بیان کرتے ہیں صداقت الفطر سا انسان فطرانہ ساہ ایک ایک ساہ ہے نصف ساہ یا اس سے کامکدار نہیں یہ بھی مصنف ابن ابن شہبہ میں دس زار تین سن انسٹھ نمبر روایت ہے اثر ہے سند اس کی سہی ہے ابو عیسیٰ آق سبیئی کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمان تابعین نے بیان کیا سا ان سا ان ان کل سغیرین و کبیرین مکتوبین ہر چھوٹے بڑے سے ایک ایک سا جنس جو ہے یہ فطرانہ ہے یہ فرض ہے ایسے کام نہیں ہوگی دس زار تین سو ساٹھ نمبر روایت ہے مسنف ابن ابن شہبہ کی سند سے ہی ہے ابو عیسیٰ آق سبیئی سبیئی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور یہ خط میں عبارت درج تھی بسل اسم الفسوق و بادل ایمان ایمان کے بعد فسق برا نام ہے تو یہاں وضاحت کا اردی صداقت الفطر سا انسان فطرانہ ایک ایک سا ہے اس سے کام نہیں چلے گا اگر ہم اس میں ترمیم کریں گے تو یہ ایک ہم پر بڑا دبا لگ جائے گا تو اس کی بھی سند سے ہی ہے مسنف ابن ابو شہبہ میں دس زار تین سو اکسر نمبر روایت ہے محمد بن سیرین تابع بیان کرتے ہیں مسنف ابن ابو شہبہ میں دس زار تین سو باسسر نمبر روایت ہے سند اس کی سہی ہے تو جزیو فی صداقت الفطر الحنتتو والشعیرو والتمرو والزبیبو والسلطو وشقہ فی السویکے والدقیق وقالا من کل حاضر سواون کہتے فطرانہ میں گندم جو خجور منقع چھلکے کے بغیر جو پیستے ہوئے جو آٹا یہ ساری چیزیں برابر ہیں ان میں سے فطرانہ برابر نکالا جائے گا کمی بیشنی کی جائے گا مسنف ابن ابو شہبہ میں اس کی دس زار تین سو باسسر نمبر یہ روایت ہے سند اس کی سہی ہے آگے شارہین نے بھی اسی چیز کو اور علماء محدثین نے اسی چیز کو لیا ہے امام ترمدی رحمہ اللہ فطرانہ کی حدیث لانے کے بعد لکھتے ہیں بعض علماء کے نزدیک اسی پرامل ہے بلکہ بعض سے مراد یہاں اکثر رہنا چاہیے کیونکہ جمہور علماء اس کے قائل ہیں یہ رونہ من کل شئی انسان کہتے ہیں ہر چیز میں سا ہوگا فطرانہ چاہے گندم ہو جو ہو خجور ہو منقع ہو کوئی بھی چیز ہو یہ شافی احمد اسا کا موقف ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نصف سا چلے گا ان میں سفیان سوری عبداللہ بن مبارک اور اہلِ کوفہ امام بونیفہ اور ہنفی عزرات ہیں کہتے ہیں باقی چیزوں میں سا ہوگا لیکن گندم میں مقدار نصف سا ہوگی عبداللہ مبارک پوری رحمہ اللہ اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ کہنا کہ ہر چیز میں سا ہے ہر چیز سے مراد اس میں من برن کانا و من غیرہی گندم ہو یا دیگر اجناس ہو ان میں ایک سا ہی چلے گا اور یہ موقف ہے امام شافی امام احمد امام ساکھ اور دیگر علماء کا اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی سلم نے فارد صدقت الفطر صاحب من تامن رسول اللہ سلم نے فطرانہ خورا کا ایک سا مقرر کیا ہے وَالْبُرُّو مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسم التام اور گندم بھی ان چیزوں میں شامل ہے جن پر تام کا اطلاق ہوتا ہے اگرچہ مکہ میں یہ زیادہ تار نہیں پائی جاتی تھی لیکن تام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے گندم بھی کوئی نکال لے تو مسئلہ کوئی نہیں پھر آگے لکھا ہے ابو سعید خدری ابو العالیہ ابو الشاسہ حسن بسری جابر بن زید شافی مالک احمد اسطاق کا یہی موقف ہے خود لکھا آگیا ہے عبداللہ عبدالرمان مبارک پوری راہمہ اللہ نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قیمت نکال لی جائے گندم کی جیسے نصف سا ہے تو کہتے ہیں یہ بات درست نہیں جمہور علماء کا موقف ہی میرے نزدیک احوات و اندید زیادہ محتاط والا ہے امام شکانی راہمہ اللہ نے بھی نیلو تارمی یہی لکھا ہو ہے وَرْرَوَایَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّوا عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ حَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْمَنْسُوسَةِ فِي الْفِطْرَةِ سَاعُن جو فطرانہ کے متعلق روایات ہیں حادیث ہیں وہ تو دلالت کرتی ہیں کہ اجناس میں سے جو جن کی نصف بیان ہوئی ہے ان میں سے فطرانہ میں ایک سا واجب ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ فِي الْبُرَّ وَالْزَبِیبَ سِوَائِ گندم کے اور منقع کے ابو سعید ابو العالی ابو شاسہ حسن بصری جابر بن زیاد شافی مالک حمیس حادی قاسم ناصر مؤید بللہ یہی کہتے ہیں اَنَّ الْبُرَّ وَالزَّبِیبَ قَذَالِقَ يَعْجَبُ بِن کُلِ وَاحِدِ مِنْهُمَا سَاعُن گندم اور منقع بھی ہر ایک پر ان کا ایک سا واجب ہے ان میں کمی نہیں ہوگی تو اسی کو موقف کو انہوں نے راجع قرار دیا نیل اتار میں اب ایک تو حدیث آگی جس میں نص موجود ہے کہ ایک سا نکالنا چاہیے فطرانہ اس سے کمی نہیں ہو سکتی نہ اس کی قیمت ہوگی نہ اس کو مہنگی جینس کو دیکھتے ہوئے اس میں وزن میں پیمائش میں کمی کی جا سکتی ہے کمی کی جا سکتی ہے عملی طور پہ بھی اجناس ہی یہ جنسیں ہی فطرانہ میں ادا کی جاتی تھی اور اس درحم و دینار یا اس کی قیمت نہیں نکالی جاتی تھی اس کی ایک بہت بڑی دلیل سی بخاری میں روایت ہے 2311 نمبر روایت یہ تفصیلی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر بیان کرتے ہیں وقع لانی رسول اللہ سلما بحفظ زکاة رمضان رسول اللہ نے مجھے رمضان کے زکاة یعنی فطرانہ کی حفاظت پر مقرر کیا تو میں اس کی حفاظت کر رہا تھا تو ایک آنے والا آیا فجال یحسو من الطعام تو وہ اس خوراک سے طعام کے یہاں لفظ آئے ہیں کہ خوراک ہی فطرانہ دی جاتی تھی اجناسی پیسے نہیں تھے درحم و دینار نہیں چلتا تھا ہمارے ہاں تو روپیہ پیسہ کہتے ہیں سو روپیہ فطرانہ ایسی بات نہیں تو یہاں طعام کے لفظ آئے ہیں وہ جن سے وہاں جمع تھی طعام تھا اس کے لپ بننے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا تو اگر لمبیہ دی اس کے وہ فطرانہ میں اجناس جمع کی جاتی تھی روپیہ پیسے درحم و دینار یا ان کے متبادل چیزیں کپڑے کوئی اور چیزیں وہ نہیں لی جاتی تھی فطرانے کے مقصد میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ اجناس ہونی چاہیئے جس سے مساکین کی خورا کا مدعویہ ہو جائے ان کے کپڑے دیگر عید پہ ان کی دیگر ضروریات جوتے دوسری تیسری چیزیں ملہوز نہیں رکھی شریعت نے شریعت نے فطرانے میں ان کی خورا کو ملہوز رکھا ہے کہ ان کی خورا کا مدعویہ ہو جائے یہ بھوک کے پیاسے جو ہوتے ہیں ان کی بھوک جو ہے وہ کچھ ختم ہو جائے سنن ابی دعوود میں سولہ سو نو سنن ابن رسول اللہ نے فطرانہ مقرر کیا اس کے دو فائدے ہیں یہ روزے دار سے جو روزے کی حالت میں لگب اور بےہدہ باتے ہوئی ہیں یا غلط کام ہوئے ہیں ان کی پاکی کا ذریعہ ہے وطو مطل للمساکین اور مسکینوں کی خوراک کا ذریعہ ہے اس سے ان کو خوراک حاصل ہو جائے گی تو 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 خانے والے چیزیں ہوتی ہیں روپے پیسہ توما نہیں ہے کہ ان کو پیسے دیں ہزار دوزار پانچ ہزار دس در وہ عید کی شاپنگ کریں اور اسی وقت سارا اڑا دیں خوراک ہوگی تو مہینہ دو مہینے نکل جائیں گے تو ان کے لیے یہ توما کا بندبست کیا جو عید سے پہلے ادا کرے یہ مقبول ذکاة ہے اور جو عید کے بعد ادا کرے گا یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے اس کی ذکاة قبول نہیں ہوئی کیاس بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کا رسول بیان کر دے اس کو توکیفی مسائل کہا جاتا ہے کہ جو نس آگی نس کو لیا جائے اس میں تعویل نہیں کی جائے متبادل چیزیں نہ ڈونی جائیں اور اس کا کہا جائے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں جو بیان ہوا ہے بس اسی پر عمل ہوگا اس کے علاوہ ہم ذکاة میں اور چیز نکال لیں گے تو وہ ذکاة نہیں ہوتی اس کی ایک مثال صحیح مسلم میں پندرہ سو چوبیس نمبر روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلم فرمایا منشتراشاتن مصرراتن فہوا بخیرن نظرین جو ایسی بکری خریدے جس کا دود اس کے تھنوں میں روکا ہوا تھا تو اسے دو طرح کا اختیار ہے انشاء امسا کہا اگر چاہے تو وہ بکری یا وہ اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا فراد ہو گیا اس کو قبول کرے جیسے بھی تھا اس کو اپنے پازی رکھے واپس نہ کرے دوسرا کیا ہے انشاء اگر چاہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے تین دن اس کا اختیار ہے بخاری مسلم کی روایت میں ہے تین دن تک اس کو اختیار ہے واپس کرنے کا تو تین دن میں ایک دن کے بعد دو دن کے بعد تیسے دن واپس کر دے تو واپس کرے تو ساتھ اس کو واپس کرے وَسَا أَمْ مِنْ تَمْرِنْ لَا سَمْرَا خُجُور کا ایک ساتھ ساتھ واپس کرے کا جانور بھی واپس کر دے اور ساتھ خُجُور کا ایک ساتھ لَا سَمْرَا گَنْدَمْ وغیرہ نہیں دے گا تو مثلی یہ توکیفی مسئلہ ہے جن سے یہ متبادل چیز ہم دیں گے تو وہ قبول نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فطرانہ مقرر ہے جتنی مقدار مقرر کی ہے اور جو چیزیں مقرر کی ہیں وہ دینا چاہیے اس کے علاوہ اپنی طرف سے چیزیں جو ہیں فلام بھی دے لو یا پیسے نکالنا شروع کر دیں وہ نہیں نکال سکتے یہ تھے وہ دلائل جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو خاص چیزیں آئی ہیں پانچ چیزیں بن گئی اس میں گندم شامل کر لی کیونکہ تام کے الفاظ سے یہ چیز نکل دی ہے تو اس میں یہ پانچ چیزیں نکالی جا سکتی ہیں فطرانہ میں اور سات گندم کا ان چیزوں کا ایک ساہ ہوگا نصف ساہ نہیں ہو سکتا اب کچھ لوگ کہتے ہیں جو گندم کا نصف ساہ نکال لیں گے ان میں پیش پیش ہمارے حنفید رات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور علامہ تو ایک تو پیچھے دلیل بیان ہوئی ہے دو دلائر بیان ہوئے ہیں ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا ابو خاری مسلم کی روایات میں دوسرا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے ابو معاویہ کے اس رائے کا اسی وقت انکار کر دیا تھا کہ ہم اس رائے کو نہیں مانتے ہم نے جو اللہ کے رسول سے سیکھا ہے یا جو اللہ کے رسول نے چیز بیان کی ہے وہ مقدار اور وہ چیزیں نکال لیں گے ابو معاویہ کی رائے میں ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو مطلب انہوں نے اسی وقت انکار کر دیا اور ہمارے ہاں کہتے ہیں جی اجماع ہو گیا تھا تو اجماع کی وجہ سے اس لیے گندم نصف سار نکال لیں یا قیمت نکال لیں ان سے دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چیزوں کی قیمت مقرر کر دی دوسرا ہم گندم کا نصف سار نکال سکتے ہیں تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے نائس میں اجماع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہونے کے وجہ سے ایسی سوچ فکر یا یہ رائے بالکل ہی مسترد ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ایک تو جب اللہ کی رسول کی بات آ جائے اس میں کسی تعویل کی کسی نظر سانی کی ترمیم کی گنجائش ہی نہیں بچتی پھر اگر لوگ کہتے ہیں جی مختلف دلائل آ رہے ہیں تو ان دلائل کو دیکھو فَإِن تَنَعْذَاتُمْ فِي شَيِّنْ کسی مسئلے میں جگڑا ہو جاتا ہے مسلمانوں کا فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے احادیث کیا کہتی ہے تو امیر معاویہ کا قیمت مقرر کرنا اور گندم کو نصف ساقرار دینا یہ احادیث کے چونکے خلاف تھا اس لئے اس مسئلے میں ترجیح اللہ کے رسول کی حادیث کو ہے مسئلہ کوئی نہیں الجنے والا اس کے باوجود الجاو پیش کیا جاتا ہے جی بعد میں سارے صحابہ بلکہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اور امیر معاویہ دیگر حضرات کے یہ بے شمار صحابہ کو ساتھ ملایا جاتا ہے یہ سارے لوگ اس چیز کا قائل ہو گئے تھے اس لئے اجماع ہو گیا اجماع کی وجہ سے اب یہ بات ثابت ہوگی قیمت بھی نکال لو روپے پیسے بھی دے لو اور گندب میں سے نصف ساوی نکال لو یہ بات بلکل ہی غلط ہے اجماع بھی کوئی نہیں ہوا ایک تو پچھلی دو دلائل عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خضری کے دور میں یہ کام ہو آیا تو ان دونوں نے انکار کر دیا اس چیز کو قبول نہیں کیا دوسرا یہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی یہ سارے اس چیز کے قائل ہو گئے تھے یہ بھی بلکل ہی غلط بات ہے ان سارے احساب سے اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں ہیں آگے ہم اس کی تفصیل بھی آن کریں گے تو یہ اصل میں امام تعاویر آئے مولا نے شرح مانی الاسار دوسری جلت چوتالیس نمبر صفحہ میں یہ ثابت کیا تھا کہ یہ معاویہ کے دور میں یا بعد کے دور میں لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا تھے اس کی قیمت قبول کر لی تھی تو جائز ہو گیا اور کہا جن لوگوں نے یا قیمت قبول کی تھی ان کے قول کو ماننا ضروری ہے اور پھر آگے لکھا یہ بات عمر سے منقول ہے اور اسی طرح علی سے اور عمر ابو بکر عثمان یہ سارے کہتے ہیں گندم کے نصف ساکے قائل ہو چکے تھے فَدَلَّذَلَكَ أَلَنَهُمُ الْمُوَدِّلُونَ تو اس سے کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہ جو گندم کو باقی گندم کے نصف ساکے کو خجور کے ساکے برابر قرار دینے والے تھے یا خجور تمک اور جو وغیرہ کے یہ اصحاب نبی کی مشاورت سے ایسے کیا ان کے اجماع سے ایسے ہوئے تو ثابت ہو گیا اجماع ایسے ہی حافظ ابن حجرائم مولان فت الباری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے امام تحابی کی طرح کی ہی کہ ابن مندر کہتے ہیں کہ گندم کے بارے میں تو اللہ کے رسول سے کوئی ثابت خبر نہیں ہے جب ثابت کے دمانے میں اس کی بہتات ہوگی تو انہوں نے گندم کا نصف سا جو ہے وہ خجور کے ساکے برابر کرا دے دیا تو یہ امام تھے کہتے ہیں ان کے قول سے عدول کرنا پھرنا ہی جائز نہیں اور یہ پھر انہوں نے موقع بیان کیا عثمان علی ابو حریرہ جعبر ابن عباس ابن زبیر اسمہ بنتی ابی بکر سے کہ یہ سارے لوگ فطرانہ میں گندم کے نصف ساکے قائل ہو گئے تھے تو یہ بھی ایک اجماع کی صورت انہوں نے نکل کر دیں تو یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اجماع جو ہمارے ہاں اجماع کا ایک رٹہ لگایا جاتا ہے یا اس کو پیش کیا جاتا ہے اجماع کی تعریف کی طرف نہیں آتے اجماع کیا ہے اجماع بقاعدہ کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت کے موافق آگے لوگ اس پہ کسی مسئلے کو قبول کرتے چلے آئے تو یہ اجماع ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات آ جائے چاہے حضرت عمر کریں حضرت عثمان کریں حضرت علی کریں اور سارے اس بات کو تسلیم کر لیں یہ اجماع کوئی نہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے اہل دیس حضرات اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجماع ہو گیا تھا کہ ایک وقت کی تین طلاقہ تین انہوں کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا اجتحادی فیصلہ تھا کتاب و سنت کے خلاف تھا ہمیں تو کتاب و سنت کی پابندی کی تعلیم دی گئی ہے اس کے مخالف کسی کی بات ہو اور یہ چاروں اماموں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہماری بات آ جائے یا کسی کی بات آ جائے وہ رد ہوگی اس کی حسیتی کوئی نہیں شریعت میں تو ہمیرے پاس دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فطرانہ ایک سا مقرر کیا اور ہم اس طرح کا اجماع بنا کہ جی اجماع ثابت ہو گئے اتنے صحابہ سے اوہ بہی اتنے صحابہ کیا اس سے زیادہ صحابہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں کوئی فیصلہ کریں گے کوئی بات کریں گے ان کی بات نہیں مانی جائے کی بات اللہ کے رسول کی مانی جاتی ہے پھر یہ اجماع ثابت بھی نہیں کیونکہ جو دلائل پیش کی جاتے ہیں ایک تو اللہ کے رسول سے کچھ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی گندم کا نصف سامو کر رکھا دیا باقی جناس کا پورا ساتھ تھا اور گندم کا نصف سامو کر رکھا دیا تھا اللہ کے رسول سے اس طرح کی روایتیں ضعیف ہیں جن میں سے کچھ ہم بیان کریں گے عبداللہ بن سالمہ بن سویر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ نے عید الفطر سے دو دن پہلے خطبہ دیار فرمایا گندم کا ایک ساتھ دو بندوں کی طرف سے ادا کرو یا خجور کا ایک ساتھ دے دو ایک بندے کی طرف سے یا گندم کا ایک ساتھ ہر آزاد غلام چھوٹے بڑے کی طرف سے یہ مسئل احمد میں تئیس ہزار چھے سو تریسٹھ نمبر روایت مسئل افدرزاق میں ستابن سو پچاسی سنندار کتری میں ایکیس سو اٹھارہ نمبر روایت ہے روایت یہ ضعیف ہے اس میں تین مدلس رابیہ اور تینوں تدلیس کر رہے ہیں عبدالزاق بن حمام ابن جریج اور زہری یہ تینوں مدلس ہیں اور تینوں تدلیس کر رہے ہیں اس طرح ابو دعوود میں ایک روایتہ سولہ سو انی مسئل احمد میں تریزار چھے سو چونسٹھ شرح مشکل لاسار میں چوتی سو گیارہ شرح معانی لاسار میں ایک اتیس سو چوبیس پچیس نمبر روایت ہے سنند بہکی میں چھے اتر سو پچانوے سنندار کتری میں ایکیس سو پانچ نمبر روایت ہے انہی سے ہی سیدنا سالبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ سامن برین اور کمہن علاقہ کل سنین سغیرن اور کبیرن خررن اور عبدن ذکرن اور انسا ذکرن اور انسا مذکر مونس آزاد غلام چھوٹے بڑے میں سے ہر دو بندوں کی طرف سے گندم کا ایک صاف اترانہ ہے تو یہ روایت بھی ضعیف ہے اس میں نمان بن راشد جزری ضعیف ہیں اور بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں تحریر تقریب تحضیر میں اس کی تفصیل ہے زہری مدلس تدلیس کر رہے ہیں مطن میں بھی استراب سنندار کتنی میں انہی سندوں کے ساتھ مطن مختلف ہے وہاں الفاظ ہیں کہ گندم ہر ایک انسان کی طرف سے ایک سا نکالو چھوٹا ہو بڑا ہو مطلب اس کی سند بھی صحیح نہیں مطن بھی صحیح نہیں حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سنن بیدعوود میں سنن سائی میں پندرہ سو اکاسی شروع مشکل آسار نومی جلت چاریس نمبر صفح مصنف بن ابی شہبہ میں دس تین سو چوتیس نمبر روایت ہے عبداللہ بن عباس نے رمضان کے آخر میں بسرہ میں رمضان کے آخر پر خطبہ دیا اور فرمایا اپنے روزوں کا صدقہ نکالو پھر فرمایا رسول اللہ نے یہ صدقہ خجور جو ایک سانکہ مقرر کیا ہے اور گندم کا نصف مقرر کیا ہے تو یہ روایت بھی ضعیف ہے اس میں حسن بسری کی تدریس ہے اور ساتھ حسن بسری کا سیدنا عبداللہ بن عباس سما بھی ثابت نہیں ایک روایت ہے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول نے فارض زکاة الفطر مدین سن بیکی میں سترہ سو پندرہ نمبر ستر سو پندرہ یہ بھی ضعیف بھی ہے مرسل بھی ہے ایک تو سعید بن مسیب رسول اللہ سے ملاقات کوئی ساب دنی تابع ہیں اور زہری تدریس بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کی تمام روایت ضعیف ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود جو ہے گندم نصف سا مقرر کی و فطرانہ میں آگے آثار کی طرف آتے ہیں جنہ آثار سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ کرام یا بعد میں صحابہ کرام نے متفق طور پہ اس چیز کو قبول کر لیا تھا پہلی روایت ہے عروہ بن زبیر رحمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں کی دادی سیدہ اسمہ بنت ابی بکر نے بیان کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں اپنے گھر والوں کی طرف سے آزاد لوگوں کی طرف سے غلام لوگوں کی طرف سے گندم کے دو موڈیانی نصف سا نکالا کرتی تھی یا خجور کا ایک سا نکالا کرتی تھی یا وہ اس چیز کا ایک سا نکالتی تھی جس کو آپ پس میں لوگ خریبتے بیجتے تھے تو اس سے نکالتے ہیں کہ حضرت اسمان اللہ کے دور میں جب یہ کام کی ہے تو مطلب ہے اللہ کے رسول کے دور میں یہ کام ہو گیا یہ روایت ضعیف بھی ہے منکر بھی ہے شرح علمانی آثار میں 313 شرح مشکل آثار میں 408 تبرانی کبیر 24 میں 82 نمبر صفحہ 218 نمبر روایت ہے اس میں یحییٰ بن عیوب غافق کی ابو عباس مصری یہ ضعیف راویہ کمزور ایس پر محدثین کا کلام ہے پھر یہ روایت مخاری مسلم کے ان روایات کے بھی خلافت جن میں سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو سید خضری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ گندم کے نصف سا کا فترانہ نبی کے بعد کے ادوار میں شروع ہوا تھا نبی سلم کے دور میں ایسی بات نہیں تھی تو یہ حقائق کے خلاف ہے اس لیے یہ بات ان سے رسول اللہ سلم کے دور میں زکاة نکالنے والے درست نہیں ہے پھر سیدہ اسمہ کا یہ عمل آدھ رسالت کا نہیں بلکہ بعد کی ادوار کا تھا اور وہ بھی آدیث کے خلاف تھا جیسے فاطمہ بنت منذر بیان غائب نصف سائم من برن اور سائم من تمرن اور شئیرن کہ یہ جو لوگ ان کے گرانے کے فوت ہو چکے تھے ان کی طرف سے اور اپنے موجود اور غیر آذر لوگوں کی طرف سے گندم کا نصف سائم نکالتی تھی خجور اور جو کا ایک سائم نکالا کرتی تو ایک ان کا عمل اللہ کے رسول کی آدیث سے خلاف ہوگا کہ اللہ کے رسول نے تو ایک سائم مقرر کیا دوسرا صدقہ فطرانہ زندہ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے یا مردہ کی طرف سے نکالتی تھی اس لئے ان کے دونوں عملی درست نہیں ایک روایت ہے شرح معنی لاسار میں اکتیس سو چودہ نمبر روایت اس میں بھی ہے اسمہ بن ابی بکر بیان کرتی ہے ہم رسول اللہ سلم کے دور میں دو نصف ساف فطرانہ نکالا کرتے تھے تو یہ سندبی ضعیف ہے اس میں روح بن سلام چیز مقرر نے کی کہ کس چیز کی یہ ذکات نکالا کرتی تھی تو یہاں امام تحویر مولا نے ثابت کر دیا کہ یہ بات اللہ کے رسول کے علم میں تھی تو ثابت ہو گیا کہ آپ نصف ساگھ گندم نکال سکتے ہیں اور قیمت کا بھی تیین ہو گیا اگلا اثر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے اس بندے نے بیان کیا جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے دو بندوں کے درمیان گندم کا ایک صاف اترانہ دیا تھا تو اس سے کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ بھی اس چیز کے خائل تھے تو یہ اثر ضعیف ہے شرح المانی الاثار میں 313 مسننف بن بشابہ میں 10336 نمبر ہوایت ہے اس میں ابو کلابہ کو خبر دینے والا شخص مجھول ہے پتہ نہیں کون تھا اور خود ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں ایک بندے نے مجھے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دو آدمیوں کے درمیان گندم کا ایک سا پہنچ آیا تھا یہ اثر مسننف عبدالعزاق میں 574 نمبر حدیث ہے ضعیف ہے اسم ابو کلابہ کو خبر دینے والا شخص مجھول ہے اور عبدالعزاق بن ہمام کی تدلیس بھی ہے تیسرا اثر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں مسننف عبدالعزاق میں 576 نمبر روایت ہے کہتے ہیں اب مجھے اس شخص نے خبر بیان کی جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالی کو دو بندوں کے درمیان گندم کا نصف سا فطرانہ دیا تھا تو یہ اثر بھی ضعیف ہے ابو کلابہ کو خبر دینے والا شخص مجھول ہے اور اس کے ساتھ عبدالعزاق بن حمام اور صفیان سوری دونوں تدلیس کر رہے ہیں اگلا اثر ہے مامر بیان کرتے ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی مجھے یہ بات پہنچیا کہ ابو بکر نے فطرانہ دو مد کا تو یہ اثر بھی ضعیف ہے مصنف عبدالعزاق میں 577 عبدالعزاق کی تدلیس اور مامر کو خبر پہنچانے والا شخص مجھول ہے اگلا اثر حضرت عمر رضی اللہ سے ابن کارز لکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ نے مختلف علاقوں لشکروں کی طرف اسلامی افواج کی طرف فطرانہ کے بارے میں خط لکھے اس کی تحریر یہ تھی کہ جو کا ایک سا پجور کا ایک سا یا گندم کا نصف سا فطرانہ دو ادا کرو اور اپنے امدہ مال سے یہ چیزیں دینی ہیں یہ ہے الاموال ابن زنجوے کی کتاب اس کی حدیث نمبر 2373 یہ اثر ضعی فیس میں عبداللہ بن لہیہ کی تدلیس ہے آگے حضرت عثمان عزی اللہ تعالیٰ سے ابو اشع سنانی لکھتے ہیں ہمیں عثمان عزی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا دو زکاة الفطر مد من ہنت تن گندم کا نصف سات دو مد فطرہ نہ دا کرو شرح مشکل آثار میں نوی جلد 49 نمبر صفحہ شرح معانی آثار میں 31 36 نمبر صفحہ ہے یہ روایت دو علتوں کی وجہ سے شاز ہے ایک علت کی طرف تو امام تحابی نے خود لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مُدَّئِنَ مِنْ حِنْتَةٍ کہتے ہیں اس میں عبد الرحمن نے اپنے حیفت سے حافظے سے خبر دیا جبکہ ابن عبید آبود نے اپنی کتاب سے ہمیں حدیث بیان کی اور یہ معتبر بات ہے کہ جو بندہ ایک تو جس کے حافظے میں کوئی بغاڑ ہو اس کے مقابلے میں کتاب سے بیان کرنے والی حدیث وہ معتبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس میں ابن عبود عبود نے صحیح صحیح حدیث بیان کیا اور کتاب سے حافظے سے نہیں تو اس میں جو خطبہ دیا عثمان رضی اللہ نے خطبہ میں یہ کلمات کہتے کہ فطرانہ خجور کا یا جو کا ایک ساد آکر ہر چھوٹے بڑے سے آزاد غلام سے مذکر مونہ سے امام عبد الرمان کے حافظے میں کوئی بگاڑ ہے یا کوئی چیزیں یاد نہیں رہی دوسری علت خالد بن محران کے حافظے کا بگاڑ ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا یہاں حافظے کا بگاڑ ہی ہے کہ ایک روایت احادیث کے موافق ہے اور دوسری روایت احادیث نبیہ کے خلاف بھی ہے اور ابو سید خضری رضی روایت کے بھی خلاف ہے جن میں صراح ہے کہ محر گندم کے باقی جناس کے ساتھ تقابل سیدنا معاویہ کے دور میں ہوا تھا حضرت عثمان نے اسی کوئی بات نہیں کی یحیی بن مہین کہتے ہے میں نے حماد بن زید سے کہا ہمارے پاس یہ شام سے آئے تھے تو ہمیں اس کے حفظ کے بارے میں شک ہو گیا کہ ان کا حفظ متاثر ہو گیا بگاڑ ہو گیا اور اب بعد شعبہ کہتے ہیں تو باتیں کی تو انہوں نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا اور خموش ہو گئے تو اس لئے یہاں یہ مسئلہ بھی ہے تو دوسرا ان کا مسئلہ بھی ہے تو اس وجہ سے یہ روایت شاد ہے اس میں یا تو غلطی لگی ہے عبد الرحمان راوی کو یا خالد بن خالد حضا کو یہاں غلطی لگی ہے دوسرا اثر ہے جو صحیح محفوظ ہے شرع و معنی اثر میں اکتیس سو چھتیس نمبر شرع و مشکل اثر میں نوی جلد انتالیس نمبر اب وہ اشست سنانی کہتے ہیں کہ ہمیں عثمان بن افان رضی اللہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ کلمات کہے تھے خجور کا ایک سا فطرانہ دو یا جو کا ایک سا چھوٹے بڑے سی آزاد غلام سے مذکر مون سے ایک اثر بیان کیا ہے مستنف ابن ابی شہبہ اس میں ابو کلابہ بیان کر دیا کہ سی اثمان عزی اللہ نے بیان کیا فطرانہ خجور کا ایک سا ہے یا جو کا نصف سا ہے تو یہ سنزبی ضعیف ہے اس میں عبداللہ بن زیاد بن عمر ابو کلابہ سکر آوی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ارسال کیا کرتا تھا تو سیدنا عمر علی معویہ عبداللہ بن عمر ان سے کسی سے بھی ملاقات ثابت نہیں تو فطر تحصیل فی ذکر روات عمر عصیل میں یہ بات موجود ہے تحذیب کمال میں بھی تو ان کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں سید بن مسیب رحم اللہ تعبی بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے دور میں ابو بکر عمر کے دور میں گندم کا نصف صاف ترانہ نکال جاتا تھا شرح مشکل آثار چوتیس اٹھارہ شرح معانی آثار اکتیس بتیس نمبر روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ منقطع ہے سید بن مسیب کی رسول اللہ سلم سے اور آگے صاحب سے ملاقات کوئی نہیں مرحصی لے ابو زورا میں اس کی تفصیل موجود ہے آگے ہے حضرت علی کاسر ابو عبد الرحمن بن بیان بیان کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ فطرانہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فطرانہ خجور کا اقصہ ہے یا گندم کا نصف سا ہے یہ عبداللہ سے اثر ہے کہتے ہیں فطرانہ ہر انسان سے دقیق اور کم ہن گندم کے یا آٹے کے دقیق کے دو مدین نصف سا ہے جو اسے ایک سا ہے اور من حلوہ میٹھی چیز منکہ خجور سے سا سا ہے تبرانی عصد میں چھتر سو چونسر نمبر روایت ہے سلسلہ یہ سننسخت ضعیف ہے اسم علیہ الس بن حمد ضعیف ہے اور غورق ابو عبداللہ جعفری متروک راوی ہے سیدن ابو حریر رضی اللہ سے بھی ایک اثر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ان سے کہ مذکر مونس آزاد غلام چھوٹے بڑے مالدار فقیر سے خجور کا ایک سا ہے اور گندم کا نصف سا ہے یہ اثر ہے مصنف عبدالعزاق میں 571 مسند احمد میں 710 سننبہ کی میں 796 سنندار کتنی میں 216 شرح معنی الاثار میں 31 26 یہ بھی ضعیف ہے اسم زہری کی تدلیس ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اسے بھی اثر ہے مصنف ابن ابی 69 سنندار کتنی میں 216 نمبر روایت ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے اس میں عبدالکریم بن ابل مخارق ضعیف راوی ہے اور ابراہیم نخی کی تدلیس ہے اس طرح عبداللہ بن زبیر سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ فتران گندم کا نصف سا اور خجور اور جو کے دو سا ہے مسنف عبداللزاق میں 576 مسنف ابن ابی شہبہ میں 10347 نمر یہ بھی دو علدوں کی ویسے ضعیف ہے اس میں ایک عبداللزاق بن حمام کی تدلیس ہے اور مسنف ابن ابی شہبہ میں جراج کی تدلیس ہے اگلا مسئلہ فطرانے میں پیسے دیے جاسکتے ہیں فطرانے میں پیسے بھی نہیں دیے جاسکتے جیسا کہ ہم پیچھے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فطرانے میں پیسے مقرر ہی نہیں کیے فطرانے میں مقرر ہی اجناس کی ہیں اس میں نہ درہم و دینار نہ کپڑے نہ کوئی اور چیز کچھ بھی مقرر نہیں کیا جو مقرر کیا ہے وہی ادا کرنا چاہیے اس وقت کرنسی چلتی سی درہم و دینار کی شکل میں آسانی کی طور پر لوگوں کے لئے آسانی ہوں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دینے میں اور لینے میں آسانی رہتی ہے تو دینے میں اور لینے میں آسانی بڑی مشکت ہے جب زکاة وصول کرنے والے جاتے تھے بکریاں وصول کرنے کے لئے گائیاں وصول کرنے کے لئے اونٹ وصول کرنے کے لئے تو پورے ریوڑ ہان کے لانا کوئی آسان کام ہوتا تھا اس کے باوجود ان سے وہ جانور ہی جو زکاة میں جانور بنتے تھے وہ لیا جاتے تھے درہم و دینار نہیں لیا جاتا تھا اوشر فصلوں کا نکالا جاتا ہے گندم چاول جو بھی چیز ہو جناس ہوں تو وہ اس وقت اوشر ہی دینا چاہیے پیسے پوسوں کا کوئی نہیں کہا حالانکہ دس مان بیس مان یا سو دو سو مان کسی کا اوشر نکلتا ہو اس کو لے کے جانا یا متعلقہ جگہ تک پہنچانا یہ کونسہ آسان کام ہے لیکن اس سب کے باوجود مشکت کے باوجود وہی چیز ادا کرنی ہے جو شریعت میں بیان کی گئی ہے جو نصاب بیان کیا گیا ہے یا جو مقدار یا چیز مقرر کی گئی ہے تو اس بارے میں رقم ادا کرنے کے بارے میں تو نہ اللہ کے رسول سے کچھ چیز ثابت ہے نصابہ تابین تابہ تابین سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس سے امام بخاری راہ مولا نے بھی صحیح بخاری میں استدلال کیا ہے کہ زکاة میں چیز کے علاوہ جو جس کی زکاة مان رہی ہے اس کے علاوہ آپ پیسے دے دیں لباس دے دیں یا اور کچھ چیزیں پیش کر دیں یہ پیش کی جا سکتے ہیں اور ایک معلق اثر سے استدلال کیا ہے تعاوث بیان کرتے ہیں کہ تم میرے پاس معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یمنیوں سے کہا مجھے کپڑے لباس وغیرہ دے دو صدقے کی جگہ میں کیونکہ یہ تمہارے لئے بھی آسان ہے اور مدینہ میں جو مہاجرین ہیں ان کے لئے بھی بہتر ہے یہ اثر سنن بیہکی میں سات سنتی سو بہتر سنن دار کتری میں انیس سو تیس الاموال ابن زنجوے کی کتاب ہے بائی سو تیس الخراج یحیٰ بن آدم کی کتاب ہے پانسو پچیس پانسو چھبیس یہ یہاں یہ اثر منقول ہے تو یہ دو علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے ایک تو صفیان بن اویانہ کی تدلیس ہے اور دوسرا تعوز کا سکی جنہ معاذ سے سما ثابت نہیں ہے حفظ ابن حجر راہ مولا لکھتے ہیں تغلیق تعلیق میں کہ تعوز جو ہے انہوں نے معاذ سے احادیث نہیں سنی یہ روایت منکتے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس سے استلال کیا ہے تو یہ استلال دوسرا نہیں ہے ایک اور روایت سے استلال کیا ہے امام بخاری رائع مولا نے سیدنا آنس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عبقر رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا زکاة کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو حکم دیا تھا اس میں تھا کہ جب کسی کے پاس صدقے کی مالیت اتنی ہو جائے کہ اونٹوں میں صدقہ اس کی رضب بنتا ہو ایک سال کی اونٹنی اور ایک سال کی اونٹنی اس کے پاس نہ ہو اس کے پاس بنتا لبونن دو سال کی اونٹنی ہے تو یہ دو سال کی اونٹنی اس سے قبول کی جائے اور صدقہ وصول کرنے والا اسے بیس درحم دے دے یا دو بکریاں دے دے اور اگر اس کے پاس بنتے مخاض اسی طرح کی نہیں ہے اور اس کے پاس ابن لبون دو سال کا اونٹ کا بچہ ہے تو وہ اس سے قبول کیا جائے والی حسیٰم آہو شیون اب یہ چیز کو نہیں دی جائے گی تو یہ ایک مجبوری کی صورت تھی جو اللہ کے رسول نے اس کا حال بیان کر دیا اب یہ نہیں کہ کسی پاس بنتے مخاض زکاة بنتی تھی اس کے پاس بنتے مخاض اسے کہو جی بنتے مخاض اپنے پاس رکھو میری جیب میں پیسے ڈالو تاں کے لیے میں نے دور جانا ہے میرے لیے آسانی ہو جائے تو ایک یہ مجبوری کی صورت تھی کہ اس کے پاس وہ جانوری نہیں ہے اب اس سے زکاة وصول کرنی ہے تو کیا کیا جائے تو اس کا یہ حال بیان کیا یہ نہیں ہے کہ زکاة کے متبادل آپ روپے پیسے اکٹھے کر لیں تو یہ استطلال بھی درست نہیں ہے کہ آپ زکاة میں اور چیز جو ہے وہ لے سکتے ہیں آگے کچھ روایتیں پیش کی ہیں جو کچھ مفتیوں نے ان سے استطلال کیا ہے کہ فطرانے میں چونکے ان کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کپڑا خریدنے کی اور اس کے علاوہ بچوں کے جوتیں وغیرہ خریدنے ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے ان کی ضرورت پوری کی جائے اور اس کے بارے میں کچھ دلائل پیش کی جاتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر وقالا اگنوہم فی حاد اليوم اللہ کے رسول نے فطرانہ مقرر کیا فرض کیا تو فرمایا مسکینوں کو آج کے دن سے گنی کار دو تو کہتے ہیں گنی تو وہ تابی ہوں گے جب ان کو اچھے پہننے کے لئے کپڑے ملیں گے اور ان کے بچوں کو اچھے کپڑے اور اچھے جوتیں ملیں گے تابی وہ یہ چیزیں خوش ہو اس دن خوشی کا گزاریں گے تو پیسے دو گے تو پھر ہی وہ چیزیں خرید سکتے ہیں گندم اور آٹا چاول دو گے تو وہ تو چیزیں یہ خرید ہی نہیں سکتے تو یہ روایت ہی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں سنندار کتری میں 233 نمبر روایت ہے اس میں ابو نجیش نجیب بن عبد الرحمن سندی ضعیف راوی ہے اروال غلیل 844 نمبر روایت ہے علامہ البانی راہ مولانے اس کو ضعیف کرا دیا ہے اسی طرح اور کچھ روایتیں ہیں ایک روایت ہے المتفق والمفتارک دوسری جلد 1018 نمبر صفحہ اروال غلیل میں تیسری جلد 334 نمبر صفحہ ہے اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے عید سے پہلے فطرانہ نکالنے کا حکم دیا اور کہا آگنو ہمانیس سوال انہیں مانگنے سے گنی کر دو آج کے دن یہ مانگیں نہ کسی سے تو کہتے ہیں پیسے دو گے تو پھر ہی وہ مانگنے سے باز آئیں گے ورنہ ان کی تو خواہشہ تمنا یا دوری رہ جائیں گی یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے اس میں قاسم بن عبداللہ بن عمر بن حفظ عمری مطروق راوی ہے اسی طرح ایک روایت ہے سنبیقی میں ستترسو انتالیس نمبر روایت کہ اس دن انہیں لوگوں کے پاتھ ہاتھ پلانے سے آگے پیشنے گھومنے سے منع کر دیں گنی کر دیں تو یہ روایت بھی ابو نجیح نجیب بن عبداللہ مانشندی کی وعید سے ضعیف ہے ایک روایت ہے طبقات القبرہ ابن ساد میں اروار و غلیل میں تیسری جل تین سو چوتیس نمبر صفحہ اس میں روایت یہ ہے کہ مسکینوں کو آج کے دن لوگوں کے پاس ہاتھ پلانے سے گھومنے سے گھنی کر دیں اور یہ آگے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب عید سے واپس آتے تو لوگوں کے درمیان فطرانہ تقسیم کرتے تھے یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے اس میں محمد بن عمر واقدی جو ہے مطروق اور متحمل کذوراوی ہے اسی طرح مصنف ابن عبی شہبہ میں ایک اثر ہے حسن بصری بیان کرتے ہیں فطرانہ میں درہم دے دیے جائیں پیسے دے دیے جائیں تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے تو یہ حسن بصری راہم اولا سے ثابت نہیں اس میں سفیان سوری کی تدریس ہے ایک اثر پیش کیا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے فطرانہ کے بارے میں جو خط لکھا تھا اپنے عاملوں کو اس میں یہ لکھا تھا ہر انسان سے نصف سالو یا اس کی قیمت نصف درہم لے لو یہ مصنف ابن عبی شہبہ میں داس ہزار تین سو انسٹھ نمبر اثر ہے سند اس کی صحیح ہے تو یہ اثر دو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں اور دونوں ہی احادیث نبویہ کے خلاف ہیں ایک تو نصف سار انسان سے لینی سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے سا مقرر کیا ہے فطرانہ دوسرا اس کی قیمت کیا اللہ کے رسول نے رخصت نہیں دی اس پر بڑا سخت راد دایا ہے امام احمد بن حمل کا ابن قدامہ حملی رائمہ اللہ نے مغنی ابن قدامہ میں یہ لکھا ہوا ہے قدامہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص قیمت ادا کرے فطرانہ میں روپے پیسے اس کی قیمت ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کفائیت نہیں کرے گی اجناس اور پورا سا یہ چیز ہی کفائیت کرے گی اس میں قیمت کفائیت نہیں کرتی ابو دابود کہتے ہیں امام احمد سب کہا گیا مجھے میں سنتا ہوں کہ دراہم دیے جا سکتے ہیں فطرانہ میں تو انہوں نے کہا امام احمد نے مجھے ڈار ہے کہ ایسا فطرانہ کفائیت نہیں کرے گا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے ابو طالب کہتے ہیں مجھے احمد نے کہا کہ قیمت ادا نہیں کی جائے گی فطرانہ میں انہیں کہا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ فطرانہ میں قیمت کرنسی قبول کر لیا کرتے تھے تو اس پر انہوں نے سخت گسے کا ذار کیا کہا اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ کر کہتے ہیں فلاں نے یہ بات کہی ہے جبکہ اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ چیز مقرر کی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور لوگ جو ہیں رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے یہ بات کہی ہے فلاں نے یہ بات کی ہے تو امام احمد نے تو اس پر سخت ناراضگی کا اضار کیا ہے اور ابن قدامہ حملی راہ مولانہ یہ سارے موقف جو ہیں قیمت وصول کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے سار کا رد کیا اور کہا کہ ہمارے لئے اللہ کی رسول کی احادیث ہیں جن میں وضاحت ہے کہ جو اجناس مقررکی ہیں ان کا ایک سا جو ہے جس کی مقدار بنتی ہے دو کلو سو گرام وہ نکالنا چاہیے تو مطلب یہ اللہ کی کی رائے کسی کا کول کسی کی سوچ کو اللہ کے رسول کے خلاف آ رہی ہے حدیث کے اور کہیں جی ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ تو بہت بڑا نقصان کی بات ہے اور کتاب و سنت میں اس کی شدید مضمت ہوئی ابن عباد رحم اللہ کا یہی فتوہ ہے فترانہ ایک توقیفی عمل ہے اللہ کے رسول نے جو چیز بیان کی ہے وہ ہی دینا چاہیے اس میں اس کی قیمت یا کسی چیز کا نصف سا نہیں چلتا اس کی تفصیل موجود ہے فتوہ ابن عباد مجموع فتوہ ابن عباد چودہویں جلد دو سو آٹھ دو سو نو اندس گیارہ صفحہ نمبر ابن عسیمین رحمہ اللہ مجموع فتوہ ورسائل ابن عسیمین میں انہوں نے یہی موقف کیا ہے کسی کے لئے لعال نہیں کہ درہم لباس یا اس طرح کی چیزیں فترانے میں دے بلکہ واجب وہ ہے اس چیز کو نکال جائے جو اللہ نے رسول اللہ کی زبان نہیں فرض کیا ہے جو ایک فقہ کا قائدہ اس کے ذریعے لوگوں کے استحسان کو نہیں لیا جائے گا بلکہ کسی کیونکہ شریعت کسی کی آراء کی تابعی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے جب اللہ کی رسول نے چیزیں فرض کر دی ہیں اس کی مقدار مقرر کر دی تو کسی کی رائے کی طرف ہم نہیں جا سکتے تو یہ تھا فطرانے کی ادائیگی میں کہ اللہ کے رسول نے مختلف اجناس سامنے بیان کی ان کا ایک سا نکال نکال چاہیے سا کی مقدار جو ہے وہ دو کلو سو گرام بنتی ہے نہ پیسے نہ اس کی متبادل کوئی کس کا ریٹہ جی گندم کا ٹے کا اللہ کے رسول نے خجور اس میں مقرر کی ہے پنیر مقرر کی ہے منقہ مقرر کی ہے خجور جو ہے آم خجور جو ہے وہ چار پانچ سور روپے کلو جا رہی ہے منقے کا ریٹہ پوچھ کے ویسے جو ہے وہ انسان دماغ چکر آجاتا اتنا منقہ اس کی جور اور جو کا ایک سا خجور کا سا جو کا ایک سا غلام آزاد مذکر محنن چھوٹے بڑے مسلمانوں میں سے ہر ایک پر فرض کیا اور کہا کہ نماز سے روانہ ہونے سے پہلے پہلے اس کو نکال دیا جائے اس لیے عید کے دن چاند طلوع ہونے کے بعد شوال کا چاند نظر آئید کا اس وقت نکال لیں رات ساری ٹائم ہے بارحال عید پر جانے سے پہلے اس کو نکال دینا چاہیے سیدنا عبداللہ بن عمر سے دوسری روایت ہے سید بخاری میں پندرہ سو گیارہ اس میں یہی چیز بیان کی تو اس میں یہ وضاحت ہے وَقَانُ يُؤْتُونَ قَبْل دعوود میں بھی یہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز عید سے پہلے فطرانہ نکالنے کا حکم دیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عید سے ایک یا دو دن پہلے نکال لیا کرتے تھے سنن ابھی دعوود میں سولہ سو دس نمبر روایت ہے تو اس لیے عید سے تاخیر نہیں عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے نکال لیں اس سے لیٹ نہیں اس کو کیا جا سکتا السلام علیکم ورحم